بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو روحانی پرواز روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئے خوبصورت عمل کے ساتھ آج ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سامین اکرام آج کی ویڈیو میں فراخی رزق کی تنگ دستی سے بچنے کی مسنون دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں لاکھ وظائف کریں مگر مسنون عمل کو کوئی وظیفہ نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی عمل مسنون عمل کو نہیں پہنچ سکتا لاکھ اعمال ایک طرف مسنون عمل ایک طرف مسنون عمل کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور فائدے بھی بے شمار ہیں اس لیے کوشش کیا کریں کہ مسنون دعاوں کا احتمام ہو مسنون دعاوں کا جو شخص احتمام کرتا ہے اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی پرسکون اور تسلی بخش ہو جاتی ہے اسے تمام پریشانیوں سے نجات ملتی ہے کسی قسم کا کوئی غم لاحق نہیں ہوتا اگر دل پہ بوجھ ہو بھی صحیح تو بہت جلد اتر جاتا ہے اور دل کو تسکین ملتی ہے مسنون دعاوں سے نہ صرف دل کو تسکین ملتی ہے بلکہ روح کو بھی تازگی ملتی ہے سامین اکرام آج کی دعا رزق کے حوالے سے تنگ دستی سے بچنے کے لیے غربت سے بچنے کے لیے فقر و فاقہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے جو ذکر کر رہا ہوں وہ ہے وضو کے درمیان کی دعا وضو کے درمیان کی دعا جب آپ نماز کا وضو کریں تو لازمان پڑھیں آپ نے یہ دعا دائیں بازو دھوتے وقت جب آپ دائیں بازو کو کونیوں سمیت دھوئیں اس وقت پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی کیا خوبصورت دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اگر یہ اضافہ کر لیں تو بہت اچھا ہے اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین یہ مبارک دعا آپ کو نماز حنفی میں بھی مل جائے گی اس کے علاوہ مسنون دعاوں میں بھی مل جائے گی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین خوبصورت دعا خوبصورت ترجمہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر کو کشادہ کر دے اور میری رزق میں برکت ڈال دے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزہ لوگوں سے بنا دے اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین پاک لوگوں میں بنا اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما خوبصورت ترجمہ ہے الفاظ کو کلمات کو دیکھ کر بندہ نے خوبصورت ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے تاکہ ترجمہ کا استہزار رہے سامین اس دعا کا اس کے علاوہ بھی احتمام کیا کریں چلتے پھرتے تین دفعہ پڑھ لیا ایک دفعہ پڑھ لیا پانچ دفعہ پڑھ لیا سات دفعہ پڑھ لیا اس دعا کا وضوع کے علاوہ بھی احتمام کیا کریں کروڑ اعمال قربان ہو حضور علیہ السلام کے ایک ایک سنت عمل پہ تو ان کروڑ عملوں کی خوش نصیبی ہوگی جو قربان ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال پہ تو سامین ترجیح دیا کریں قرآنی آیات کو ترجیح دیا کریں اسماع الحسنہ کو ترجیح دیا کریں مسنون دعاوں کو مسنون اعمال کو موقع محل کی دعاوں کو یاد کیجئے اور پڑھا کیجئے خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی روحانی پرواز کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگبان